موسیقی 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 کی پریچنگ غلط کریں گے آپ نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہندو ہے اگر یہ کرسچن ہے یہ کافر ہو گیا تو ظاہر یہ جب آپ کی گرومنگ ہوگی تو آپ کے ذہن میں وہ چیز ہوگی جبکہ ہمارے والدین نے ہمیں جب سکھایا میری جب گرومنگ ہوئی تو ہم بارہ ربیل اول کو بھی اسی عزت اور احترام سے مناتے ہیں اور ابھی تک مناتے ہیں اور محرم آتا ہے تو ہم ویسے ہی نیاز کرتے ہیں ویسے ہی سبیلیں کرتے ہیں یہ سندھ کی خوبصورتی ہے اور ہمیں یہ اپنے والدین سے ملا اب کا کیا ہے کہ اب یہ ہے کہ بٹوارے ہو گئے ہیں دلوں کے زمینوں کے اور اس بٹوارے میں آپ نے جنت کو شامل کر دیا مذہب کو شامل کر دیا تو جب مذہب آ جاتا ہے اور جب آپ جنت کی لالچ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ہر بندہ کافر نظر آتا ہے ہر بندہ جو ہے نا انٹی اسلام نظر آتا ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں میں تو فخر سے کہتی ہوں کہ میں پہلے پاکستانی ہوں سندھی ہوں پھر میں ہندو ہوں یہ بہت اچھی اور خوبصورت بات اور پوزٹیف نوٹ ہے یہ آپ نے دیا ہے کل پرسوں چیف جسٹس صاحب نے پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کرک کے مندر کے حوالے سے کہ ان لوگوں سے جو پیسے وصول کر کے تو دیے جائیں آپ کو بینگ اینڈوکیٹ جنرل آف سندھ آپ کیونکہ قانون سے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے یہ پوسیبل ہے ہمیشہ جب بھی آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ پہلا قدم بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جیسے کرک کا ایشو ہوا تو no doubt چیف جسٹس صاحب نے اتنا پازیٹیو اور دینندیار اس پہ جو ہے ایکشن لیا اور یہ جب کیسز چلتے ہیں تو فورچنیٹلی سندھ سے میں اسے ریپریزنٹ کرتی ہوں ایز ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تو مطلب یہ جو چیف صاحب کا ایکشن ہے بہت پازیٹیو ہے لیکن کسچن آ جاتا ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کروانا is the two difficult وہ اس لیے کہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیسیمی لاؤ میں ہندو کو تو سزا مل جاتی ہے کرسچن کو تو مل جاتی ہے لیکن جب کرک کا ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے یا گھوٹکی میں ہوتا ہے یا ایون میرے ساتھ ہوا لڑکانہ میں میرے ساتھ بھی مطلب ہمارے اس وقت میں چیئر پرسن تھی اپنی کمیونٹی کے تو جو وہ انسیڈنٹ ہوا تھا میرے گھر کو جلانے آئے میں ضرور کروں گی تو مطلب چیزیں مشکل ہیں ناممکر نہیں ہیں تو ہندو ہونا کوئی پاپ نہیں ہے کرسچن ہونا پاپ نہیں ہے ہم نے یہ چیز اپنے بچوں میں اپنے نئی نسل کو دینا ہے کہ پہلے ہم انسان ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پھر بٹوارے کریں تو شاید چیزوں کو واقعہ کا ذکر کیا وہ واقعہ کیا ہوا یہ تقریباً دوہزار تیرہ میں ہوا تھا ہولی کا دن تھا تو لڑکانہ کے اندر ایک بندے کے اوپر ایک الیگیشن لگا جو آگے جا کے غلط ثابت ہوا ان دیٹ ٹائم آئی وز الیکٹڈ چیئر پرسن آف مائی کمیونٹی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ فرس ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کوئی فیمیل مکھی بنی تو آئی وز دہ من آف دیم تو ان دنوں میں ایک وہ لڑکا تھا وہ جو منٹلی تھوڑا ریٹارڈ بھی تھا تو اس بندے کے اوپر یہ الیگیشن تو لوگ جمع ہوتے گئے جمع ہوتے گئے اور کچھ پولیٹیکل بھی میرے ساتھ خونس تھی اس وقت کی پارٹی کی تو میں بار بار اس اس بی کو فون کروں بار بار میں جو بھی سٹیک ہولڈر تھے کوئی بھی مدد کرنے کو نہیں آیا اور وہ صبح دس بجے کا ایشیو شروع ہوا شام کو آڑ بجے تک پورا لڑکانہ جلنا شروع ہو گیا اور کافی لوگ آئے جنہوں نے مندر جلائے ہماری دھرمشالہ جلائی اور اس کے بعد وہ میرے گھر پہ آئے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جلاؤ یہ بھی ہندو ہے اور ان کی مکھیہ ہے اور میں گھر میں تھی اپنے بچوں کے ساتھ تو مجھے وہ جو الفاظ تھا کہ یہ ہندو ہے میں سندھی سے ہندو ہو گئی وہ مجھے آج تک میرے دل کو لگتا ہے مجھے دکھی کرتا ہے کہ میں وہ بندی ہوں جو مطلب میں انسانیت کو ماننے والی اور میرا گھرانا بھی ایسائی ہے لیکن دوسری مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ہمارے ہی پڑوس میں ایک دھرگاہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے بچانے آئے کہ پہلے ہمیں مارو گے پھر کلپنا دیوی کو کچھ ہوگا تو یہ چیزیں بھی پوزیٹیو ہیں کہ ایک نیگٹیو ہوئی تو دوسری پوزیٹیو وہ مولوی حضرات تھے اور میرے کومپرس بھائی تھے جنہوں نے پوری رات میرے گھر کا گھر کو مطلب سنبھال کے بیٹھے مجھے سنبھال کے بیٹھے میرے بچوں کو سنبھالا تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ ابھی تک ایکسٹریمزم بھی ہے لیکن محبت بھی ہے لیکن میرے سنبھال میں یہ نہیں تھی اب ہو گئی ہے بینگ این ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سنبھال ایک ورکنگ لیڈی کے طور پر اور ایک مینورٹی کی ورکنگ لیڈی کے طور پر ایک ہندو ورکنگ لیڈی کے طور پر آپ کی مشکلات یا آپ کی جو آسانیاں ہیں وہ کیا ہے مشکلات یہ ہیں کہ جب سے میں ایڈوکیسی میں آئی ینگ ایج میں آئی تو مطلب ہر بندے میں یہ تھا کہ اس کو کب کنورٹ کرنا ہے تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی مجھے پڑی ہوئی چھالیاں کھلاتنا کبھی کبھی وہ ٹوفیاں کھلانا تو بدکسمتی سی یہ کہ دو سال ایک بندے کی میں نے ٹوفیاں کھائیں دو سال تک تو فائنلی اس نے کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا سندھی میں ایک لفظ ہے ہمارا کہ یہ تو ڈھنڈ میں جائے یہ تو نہیں ہونی ہے تو مسئلہ یہ ہے ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے بڑی سپورٹ تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارا ایشی ہوتا ہے تو سپیشلی سندھی میڈیا ہمیں بہت کبر کرتا ہے اور پڑھا لکھا باکشور جو ہمارا جو تپکہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے ہاں کچھ ہوتے ہیں ایکسٹریمیسٹ ہر چگہ پہ ہوتے ہیں تو مشکلاتیں عورت کے ساتھ میں ہندو تو بعد میں ہوں مائنورٹی تو بعد میں میں عورت بھی تو ہوں تو جب میں نے ایڈوکیسی شروع کی تو لوگ کہتے تھے کہ یار چلو لڑکانہ بار میں ایک وائانی وکیلیانی آئی ہے تو اس کو دیکھنے چلیں تو کوئی مجھے چائے کی آفر کرتا تھا کوئی بیٹھنا چاہتا تھا اور ایک بندہ تو یہ آپ کی یہ آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے تھا یا آپ کے ہندو نے کی وجہ سے نہیں یہ جوانی تھی اس وقت تو ایک بندہ تو بچارہ روز جو ہے اخبار میں سراغ کر کے مجھے دیکھتا تھا تو مطلب یہ اشیوز تھے عورت کے ساتھ ہندو الگ بات ہے لیکن عورت کے ساتھ ابھی یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب میں نے ختم کیا میرے ہونے سے اور لڑکی آئیں اور ماشاءاللہ سے اب لڑکانہ بار میں تقریباً 150 گرلز they are practicing ان لڑکانہ اور ان کے لیے میں نے بار الگ سے کیا ان کے لیے مطلب جو چیزیں مجھے مشکل میں ڈالتی تھی میں نے ان کا واشروم الگ کروایا ان کے باہر الگ کروای کافی مردوں کو کھنس تھی کہ یہ ہمارے سے یہ دو چار عورتیں جن کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں ان کو بھی الگ باہر دے دیا تو مطلب چیزوں کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم بنانے والے ہیں اب جیسے لڑکانہ میں ایک باہر بن گئی عورت کا ہونا بن گیا ایڈیشنل ہو گئی مکھی ہو گئی تو ایک راستہ بنتا گیا اور عورتوں کے لئے لیکن تکلیفیں تو ہوتی ہیں اچھا کام کرو تو آپ ایسے تھوڑی کر سکتے آپ کیونکہ پنجاب میں کھڑی ہیں سو ساڈیاں جڑیاں پنجابی زنانیاں ساڈیاں جڑیاں پہنانے وہ نہ آستے کی کہنا سا چاہو گے زنانیاں کہیں کی بھی ہو مشکلیں ان کے ساتھ ساہم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دیں گی اور تھوڑی سہن شکتی آپ میں ہوگی تو میرے خیال میں آپ گھر کو بھی دیکھ سکتی میں دیکھتی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ابھی بھی کھانا خود بناتی ہوں کپڑے دھوتی ہوں مجھے کوئی اس میں آر محسوس نہیں ہوتا اور دوسرا اپنی فیملیوں کو انٹیکٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں اتنی باتوں کے باوجود اتنی تکلیفوں کے باوجود مجھے اچھا لگتا ہے کہ فیملیوں کو ساتھ جوڑ کے رکھو آپ فیملیوں کو توڑ کے رکھو گے تو اکیلے ہو جاؤ گے جوڑ کے رکھو گے تو میرے خیال میں آپ کا سروائیول اور آسان ہو جائے گا تو میرے خیال میں عورت کو تھوڑی قربانی زیادہ دینی پڑتی ہے as compared to مرد کے تو زنانیاں جو آپ نے کہا نا ہر جگہ کی زنانیوں کے ساتھ یہی مسائل ہوتے ہیں پر تھوڑی شعور کی تنگی ہے اس بجائے سے اگر لڑکی پڑ لیتی ہے تو کہتی ہے میں کچن میں کیوں جاؤں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بیٹا پڑ گیا اور اگر اس نے ماں کا یا بیوی کا ہاتھ بٹایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جو ہے نا چورو کا غلام کہنا یا اگر میری بیٹی کا کرے تو میرا بہت اچھا داماد ہے اگر بہو کا کرے تو وہ کہے گا غلام ہے تو یہ چیزوں سے نکلنا ہے تھوڑا بہو کو بیٹی کو داماد کو بیٹے کو اگر ان چیزوں میں ہم یہ فرق کرنا بند کر دیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی یہ آخری سوال بلکہ آخری کمپلیمنٹ ہے ہم آپ کے شکر گزار مہم کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اس وقت نیشنل نیوز کی سکرینج ہے پور دنیا میں جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے اور خاص طور پر منورٹیز کے لئے اگر پاکستان کی منورٹیز کے لئے اور جو پاکستانی منورٹیز سمندر پار ہے اگر آپ ان کے لئے بھی کوئی جو ہے پیغام دینا چاہیں تو نیشنل نیوز کی سکرینج ہے وہ آپ کے لئے حاضر ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک جائیں اور میں کہوں گی کہ جہاں بھی منورٹی رہتی ہے کسی بھی ملک میں تو میرے خیال میں وہاں کی جو گورمنٹ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں they are responsible آپ کو ان کا خیال کرنا ہے اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو یہ جو گلدستہ ہمارا بنا ہوا ہے میں کہتی ہوں we are lucky we are پاکستانی we are sindi تو یہ جو گلدستہ ہے نا ہمارا مختلف پھولوں کا وہ گلدستہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کو پھولوں میں خوبصورتی نظر نہیں آئے گی آپ کے پھول الگ الگ کلر کی ہوں گے تو ویسے بھی خوبصورت لگتا ہے تو میرے خیال میں جو ہماری minority جہاں بھی رہتی ہے ان کے جو چھوٹے چھوٹے issues ہیں اگر آپ ان کو resolve کر دیں تو وہ بھی اتنی محبے وطن ہیں ان کو بھی اتنی اپنی وطن سے محبت ہے جتنی کہ ہم کرتے ہیں ثبوت مت مانگے کوئی محبت کا ثبوت نہیں ہوتا محبت آنکھوں سے محبت الفاظوں سے اور اپنے ناظرین تو اسی دیکھا ہے بھی آج جسی سندھ دی ایک ایسی جڑی بریو اور ایسی دلیر تی ہے جڑی ساڑے کو لائی اور انہیں نے جبری مذہب تک دلی دیتے ہیں اپنا موقف جڑا ہے وہ ساڑنل شیئر کیتا نہ صرف یہ بھی ایک بہت اچھی جڑی ہے کریلو خاتون ہیں پر نالی نالو انہ نے پوری جڑی اپنی ورکنگ دی ہسٹری ہے وہ بھی ساڑنل شیئر کیتی ہے اسی جانئے اسی خاتون ہیں خاصی مرد ہیں خاصی بچہ ہیں خاصی بچی ہیں پہلو اسی پاکستانی ہیں اور پاکستان سڑا فخر ہے پاکستان چیز جڑی ہیں زیادتی ہیں انہیں تے نیشنل جڑا نیوز ہے وہ اپنی آواز اٹھاندہ رہے گا نیشنل نیوز دے جڑے دوست نے وہ منورٹیز دی آواز اٹھاندے رہن گے لیکن بہرحال اسی اتھاندے اس شکایتہ نے بغاوتہ نہیں گیا کیونکہ ساڑی ہر شکایت بغاوت دے نال جڑا ہے سمجھا جاندہ ہے اور انہوں تابیر کر دیتا جاندہ ہے اس زیادتی ہے اس زیادتی اسی کسے بھی طرح اور کسے بھی طرح دی کوئی بھی زیادتی جڑی ہے وہ کتی برداشت نہیں کرنگے اور جو دو میں زیادتی ہوئے گی نیشنل نیوز اور تمام ساتھی جڑے نے جس طرح کل پر نا دے بھی ورگی دلیر خاتون ہے اور اس طرح دے ہور جنے ساڑے جی نے اسی نالے انہوں نے شاباش بھی دینے تنالے انہوں نے نال رہن دا انہوں نے آواز اٹھان دا ہمیشہ لی حال افیو اٹھانے آج دی گال دے ناصر جمیل دے اجازت آج دی گال میں تھی مکانے رب رکھا دی گال میں تھی مکانے